امتی امتی قولہ المصطفیٰ یومها کل عبد برسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی کانفرنس وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی آیت پر عمل کیا گیا ہے تمام مسالک کے علماء دنشور اور اچھی سوچ اور فکر رکھنے والے اکابرین موجود تھے جو علامہ آغا سید جواد نکوی صاحب کی اپیل پر ان کی دعوت پر یہاں تشریف لائے میں اس کانفرنس کو بہت ہی قدر کی نغاز سے دیکھتا ہوں اور علامہ آغا جواد نکوی صاحب کا یہ عمل جو ہے وہ بہت ہی لے کے تحسین ہے عالمی سطح پر دیکھا جائے تمام تاغوتی طاقتیں عالمِ اسلام کو ختم کرنے کیلئے الْقُفْرُ مِلَّةٌ وَاہِدَىٰ کا مستاق بن چکی ہیں اور جس کو قرآن امتِ وَاہِدَىٰ قرار دیتا ہے مسلمان وہ آپس میں تفرقات کا شکار ہے علامہ آغا جواد نکوی صاحب نے وہ کام کیا ہے جو انبیاء کا کام تھا رسولہ کا کام تھا اماموں کا کام تھا ان کا بھی یہی مشن تھا کہ اسلام کی بقا کے لیے امت کو جھوڑنا امت کے اندر وحادت پیدا کرنا یہ بہت اچھا عمل ہے ان کانفرنسوں کی بڑی عشے ضرورت ہے بلکہ میں دوسرے مسالک کے علماء سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی آغا صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسی کانفرنسوں کا احتمام کریں کیوں کہ ہم سب مسلمان ہیں ہمارا خدا ایک ہے ہمارے نبی معظم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے ایک ہیں قرآن ہمارا خدل للمتقین کتاب ہے جو تیس پاروں پر مشتمل ہے جو بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے والناس پر ختم ہوتی ہے ہمارا خدا ایک ہمارا نبی ایک ہمارا قرآن ایک ہمارا قبلہ ایک ہمارا دین ایک جب ہم سب کے مشترکات سب ایک جیسے ہیں تو ہم خود ایک کیوں نہیں ہیں لہذا میں اس کانفرنس کو بہت ہی لے کے تحسین قدم سمجھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبلہ علامہ جواد نکیج صاحب کو زندگی عطا کرے صحت عطا کرے تاکہ یہ مشن کو آگے بڑھاتے رہیں اور جامعہ تلعروت الوسکا کی یہ جو آواز ہے وحدت کی یہ بہت ہی پیاری آواز ہے خدا اس آواز کو مبارک کرے بہت شکریہ موسیقی موسیقی